آج بدقسمتی سے پاکستان ان تمام ایونٹس سے جس میں پاکستان انیس سو ستر سے قلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے بلکل سائٹ ٹریک ہو گیا ہے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ دو او آئی سی کانفرنسز عمران خان کی حکومت نے کرائیں ان میں ایک سپیسیفکلی کشمیر کے اوپر تھی جنرل اسمبلی کا اجلاس سپیسیفکلی کشمیر کے اوپر ہوا یہ پچاس کی دہائی کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا آج اور یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایونٹس میں پاکستان بلکل ایک طرف کھڑا ہے آج کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے جو کچھ فلسطین میں ہوا جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صبح وہاں پہ حملہ کیا گیا مسجد القدس کے اوپر لیکن پاکستان سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ پائی فلسطین کے لیے کیونکہ ہماری تو اپنی پولیس یہی کچھ کر رہی ہے ہم کسموں سے کشمیر اور فلسطین کے مظالم کا ذکر کریں جب خود یہاں پہ صبح تین تین چار چار بجے گھروں میں پولیس گھس کر عورتوں کے چادر چار دیواری کا لحاظ نہ کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے جب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف ایک سو چوالیس کیسز ہو جائیں اور اس میں سے پندرہ ٹیررسم کے کیسز ایک دن میں ہو جائیں تو ہم کسموں سے کشمیر کی فلسطین کی بات کریں ہمیں تو ہمیں ان ایک سال کے اندر جس طریقے سے تبدیل ہی کر دیا گیا ہے ساری پاکستان کی نویت اور حیعت کو بدقسمتی سے آج نہ ہم عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی یقین ہے کہ ہماری اسمت جو ہے وہ صحیح ہوگی ابھی آپ نے دیکھا ظاہر ہے حماد عزر صاحب ایکانومی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے لیکن آپ نے گیلپ پول دیکھا اسی فیصد پاکستان کے بزنسز جو ہیں وہ مایوس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے آٹھ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک سازش کے تحت ایک بہران میں مبتلا کیا گیا آج پاکستان کی سیاست کا ٹھیک ہونے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت مجھے آپ بتائیے کیا اتنے بزدر لوگوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے الیکشنوں میں ہی نہیں جانا اور ہم نے نامزدگیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ عوام کو باقی جو ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں دو بینچ پانچ بینچ چھ بینچ یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں منتخب نمائندے آنے چاہیے باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہو کیا ہو مجھے آپ بتائیے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اتر من اللہ صاحب ہیں یا کوئی بھی باقی اور جج ہے کس جج نے یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی نوے دنوں میں الیکشن ضروری نہیں ہے ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں کسی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دنوں میں نہیں ہونے یہ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں یہ لوگ اوپر نہیں گئے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل مددے سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی چیف جسٹس کی ریجنیشن کا مطالبہ کر دیں کبھی ججز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ڈال رہے ہیں آج مثال کے طور کے اوپر یہ کہا گیا ایک جیوٹ جو آج کے لگے ہوئے 24-7 انفورچنیٹلی عدلیہ کے خلاف مہم میں اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے ہم ہی جو ہیں وہ اتر من اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیمپین ہمارا تو اتر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے اتر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے دور پہ بڑے بڑے فیصلے دی ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اتر من اللہ صاحب ہوں منصور علی شاہ صاحب ہوں ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا انہوں نے جو بھی اپنے ایک پوائنٹو ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹو ویو ہے ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا ستہی تھا اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کومنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن اس وقت قوم کی جو نبز ہے قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس مونی بختر صاحب نے اور باقی ججز نے جسٹس اجازو لحسن صاحب نے باقی ججز نے جو کیا ہے قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ علمائٹی سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لیمٹس ہیں اس کی جو مقرر کردہ حدود ہے ان کے اندر اس کو چوزن ریپیزنٹیٹیو پیپل اور پاکستان اس کو استعمال کریں گے منتخب نمائندے استعمال کریں گے آج میں کل آرہا وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے افتاری کا وقت ہے اور پوری ٹرافک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر باندھ ہے اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کون آرہے ہیں پتہ جلے جی محسن نکوی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ وہ وزیر اللہ بن کے بیٹھ گئے پوری کیبنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوتر بجائے جا رہے ہیں ٹرافک بند ہے عذاب آیا ہوا ہے ایک اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں پیسے دے کے خریدی ہیں کسی کا دماد جناب وزیر ہو گیا ہے کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے اور سارے پراپٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں پنجاب میں کے پی میں بھی یہی حلاحات ہوں گے لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکے دار وزیر بن گئے ہیں وہاں جیے یو آئی وغیرہ کے یہاں پہ سارے پراپٹی ڈیلر وزیر جو وزیر بن گئے ہیں کوئی پراپٹی ڈیلر کا دماد ہے کوئی ان کا سہرہ ہے کوئی ساس ہے اس طرح کے لوگ جو سارے وزیر بن گئے ہیں اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یہ جو سارے چمچے کڑچے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں نامزدگیوں اور مجھے آپ بتائیے کل جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا علامی آیا ہے اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو ریپورٹ پیش کی ہے دو بات ہیں نمبر وان انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشتگردوں کے رحم و کرم پر ہیں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکیورٹی سیچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشتگرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس دس ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے اور ہم ایک اٹومک طاقت ہے کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سارا بھی عقل ہو کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مزاق بنوائے گی ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیراعظم کو مصطافی نہیں ہو جانا چاہیے یہ کس کی وجہ سے پاکستان بارہ مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ دنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کل کانگریشنل ہیرنگز ہوں گی امریکہ میں کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھئے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک اور اس کی حالت اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ کہ یہاں پہ دہشتگرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کر آ سکتے اور دہشتگردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان کرانے کے لئے کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لئے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لئے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ اٹھارہ ججز ہوں چاہے پندرہ ججز ہوں چاہے نو ہوں چاہے پانچ ہوں نو پانچ ہے یہ ہمیں کہانی ہے ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے الیکشن ہونے ہیں منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائے باقی یہ جو ہیں وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں اب یہ دیکھئے انہوں نے پہلے کیابنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے رابطہ کیا کیابنٹ سیکرٹری سے ہم نے بھی کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیابنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجئے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل دو سو چار میں ریفرنس بھیجوا سکیں کیابنٹ بھی یہ نہیں بھاگ گئی انہوں نے کہا جی ہے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں مجھے آپ بتائیے اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا دو دن پہلے علامیہ جاری کہا انہوں نے کہا جی بائیکورٹ کیے ہم نے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے آرگومنٹ نہیں دیں گے کاروائی میں شریک نہیں ہوں گے چیف جسٹس صاحب نے پہلے پانچ منٹ میں اٹور نے جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے تو سنے آپ بائیکورٹ کر رہے ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو آتھ لگایا کہ نہیں نہیں سر ہمیں ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ میڈیا نے غلط کیا یہ بھی جو ریپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی مس ریپورٹنگ تھی اب اسلام آباد کے میں ریپورٹرز جو ہیں جو ہماری پریس کلب ہے اور جو ریپورٹرز اسسوسییشن نا اسپیشلی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلر کرے نا کیا یہ علامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کیا یہ کیابنٹ کا فیصلہ ہوا تھا آپ کو آیا تھا یا نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں ہے اس کے بعد آجئے یہ جو بھی انہوں نے ریزولوشن کی تین سو بہتر اراکین ہے تین سو اکتر اراکین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے بیٹالیس لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی ہم نے کہا جی کہ وہ بیٹالیس لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے بیٹالیس میں سے اٹھائیس لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزورٹ سیٹس میں آئیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لاؤ منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی جو سب سے بڑا اس وقت پادہ بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف یہ مجھے بتائیے یہ وزیراعظم شباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی یہ رانہ تنویر نے اور یہ جو جاوید لطیف ہے یہ جو چمچے کرچے ہیں مین انہوں نے کیوں نہیں سائن کی خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو زبا کرنے کے لیے ان کے دسخط کروا جئے اور ان بیالیس لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ سارے ڈسک والیفائی ہوں گے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے بارہ گھنٹوں میں ادروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے کیونکہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ بڑا واضح ہے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ نے ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور آپ سب اگر آپ اگلے بارہ گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑ دے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے اسی طرح آج محسن نکوی کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر پیٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نکوی صاحب ہیں یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیراعالی ایک تو شکل سے وزیراعالی نہیں لگتے اس لیے اٹھاتے نہ چاہیے ان کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسی غیر جانبدار نہیں ہے یہ تو ایسی لگ رہا ہے کہ کوئی یہ پھر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے تو پھر یہ اس لیے اس لیے ان کو ہٹائیں فوراں اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت یہ بل واپس کیا دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں ایک تو میں پیویس پارٹی نے کل جو ریزویشن دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیویس پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا دو باتیں جو پیویس پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مصبت ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے یہ ایک مصبت اور درست ثبت میں قدم ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں باتچیت کا راستہ نہیں ختم کرتی یہ بھی ان کی بات بلکل درست بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتچیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے میں ذاتی دور پر تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہے کہ اختیار سارا ادھر ہے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کوئی سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں لیکن دیکھیں اس کی ایک بنیاد ہے بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ اس افرنمنٹل ٹو آور کانسٹیوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں باقی باتوں پر کوئی اور بات ہے نہیں کرنے والی آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈیفرنسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے عمران خان بارہ مہینوں سے آپ نے سر توڑ کی بازی سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے جو کیسز آپ نے بنائے ہیں صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں سمجھ لیں آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ جو بل یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے اس کی انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور اگزیکٹیو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں تو صدر مملکت کا فیصلہ بلکل درست ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اور ultimate فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں آٹھ ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریرگیٹو ہے چیف جسٹس آپ کو میں یہ کہوں گا آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں پاکستان کی قوم اتنا پپلر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں کیونکہ unlike جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیا کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف ان ججز کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مزارل نکوی صاحب اجازو لحسن صاحب باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئیں ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سے لوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنے اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججزوں کے ساتھ ہیں اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اصافہ ہوگا اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً ایک سال پورا ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو اور بڑے شان و شوقت سے یہ جو اس ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا قوم کے اوپر الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے تو دوسرے طریقے سے پولٹیکل انجنئرنگ سے انہیں ہم پر مسلط کیا گیا تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں انہوں نے کیا گلخ لائے ہیں سب سے پہلے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے یہ آئے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی یہ عمران خان کے دور میں آخری ماہ میں جو مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد تھی اس وقت مہنگائی کی شرعہ چونتیس فیصد ہے اور کھانے پینے کی اشیاء میں پچاس فیصد ہے آٹے کی بوری جو سب سے بنیادی ہماری خوراک ہے پاکستان میں ہم ملک ہیں گیارہ سو پچاس رپے سے بڑھ کے اٹھائی سو اٹھائی سو رپے کی ہو چکی ہے سبزی دالیں گھی ان سب کا دام آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں دوسری ذریعہ مبادلہ کے ذخائر مجموعی طور پہ ستنہ عرب ڈالر سے یہ کم ہو کے نو عرب ڈالر پہ آ چکے ہیں اور جس میں سے سٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز موجود ہیں وہ چار عرب ڈالر ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے سٹیٹ بینک کے پاس یہ چار عرب ڈالر کے بھی ریزروز موجود نہیں ہیں یہ سارے وہ کریڈٹ سوپس کے اوپر مشتمل ہیں جو یعنی کہ کرزے کا پیسہ ہوتا ہے کسی ہمارے دوست ممالک نے کسی دوست ملک نے مدد کرنے سے پچھلے بارہ ماہ میں انکار کر دی ہے سب نے اپنے گھر کے اخبار میں چار دفعہ خبر لگوا چکے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں گن کے چار مرتبہ اپنے گھر کا جو اخبار ہے نا انکار گھر کا چینل ہے اس پر چار مرتبہ کبھی قطر کی خبریں آتی ہیں کبھی سعودی عرب کی خبریں آتی ہیں صرف سعودی عرب کا چار مرتبہ لگا چکے ہیں وہ پیسے نہیں آئے جو ہمارے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ ماہ میں یہ تقریبا سور پہ نائنٹی ایٹھ روپیز تھرٹی فائی پیساز تقریبا سور پہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلی ہوئی ہے کتنے ہزار عرب روپے اس سے آپ کا کرزہ بڑا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کی طرف سنت کی طرف کیونکہ سنت کا ایک ایسی چیز تھی جو عمران خان کی دور حکومت میں سب سے نمائیہ تھی معیشت کے اندر دس فیصد سے بھی زیادہ پہ بڑے درجے کی سنت جسے ہم large skill manufacturing کہتے ہیں اس کی growth تھی وہ negative میں چلی گئی ہے منفی میں چلی گئی ہے میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ صرف لاہور شیخ اپورا اور فیصل آباد میں پچاس فیصد سنت اس وقت بند کھڑی ہے بند کھڑی ہے جا کے دیکھ لیں شیخ اپورا روڈ پہ جا کے دیکھ لیں بنامی باغ میں جا کے دیکھ لیں فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں قائدی آزم انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا کے دیکھ لیں یہ ہے کہ اسے جو آب و ہوا ہماری ایک صاف ہو گیا کیونکہ چمنیاں بند ہو گئی ہیں یہ ان کی strategy ہے یہ ان کی climate control کی strategy ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ پچاس فیصد اس وقت آپ کی سنت بند پڑی ہے اور ایکسپورٹس بھی آپ کی negative ہو گئی ہیں دس فیصد negative مجموعی طور پہ بارہ ماہ میں ہے لیکن اگر منت آن منت دیکھیں تو بیس تیس پرسنٹ انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرع سود اس وقت بائیس فیصد پہ ہے کون کام کرتے ہیں جی بائیس فیصد کے اوپر تو لاکھوں کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکی ہیں اور وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ بیس لوگ آٹے کی لائن میں کتار میں لگ کے ایک گندم پیدا کرنے والے ملک کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں بجلی کی قیمتیں پچاس فیصد ایک سال کے اندر بنیادی تاریف بڑھا ہے پچاس فیصد اور اگر آپ اس میں فیول کاسٹ ایجسمنٹ چارجز لگا لیں کیونکہ سارے ماشاءاللہ نون لیگ نے کیک بیکس کے پیچھے پلانٹس لگا دیئے تھے امپورٹن ایندن کے اوپر تو فیول کاسٹ ایجسمنٹ بڑھی آ رہی ہے اور ٹیکسز اگر آپ ملا لیں تو دگنے سے بھی زیادہ آپ کا تمام سارفین کے لیے انڈسٹریل تاریف ہو چکا ہے چاہے وہ ٹیوب ویل کا تاریف ہو چاہے وہ انڈسٹری کا تاریف ہو یا وہ گھرے لوٹ سارفین کے لیے تاریف ہو اس سارے کا مجموعی طور پر نتیجہ کیا نکلا ہے ہماری معیشت کے لیے بڑے شان و شوقت سے آئے تھے نا یہ مسلط ٹولے کو ہمارے اوپر کہ بڑی اچھی پرفارمنس یہ دے گا اور سارا عمران خان کے دور میں چھ فیصد معاشی گروت آج ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ صفر اشاریہ چار فیصد بھی ہو جائے بڑی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی گروت ہوئے گی آپ کی صفر اشاریہ چار بھی نہیں ہوگی یہ منفی گروت ہوئے گی آپ کی اور آج ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ چالیس لاکھ لوگ صرف پچھلے ایک سال میں غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان میں جا چکی اگر حالات نہ بدلے گئے تو یہ چالیس لاکھ کے ساتھ آپ ایک صفر اور بھی لگا سکتے ہیں خدا نہ خواست اینا داخیال سی بیسے جلی آڈیو ویڈیو تے حکومت کر دے رہوانگے اے یہ آپ کا چار شیٹ ہے حکومت کے اوپر اگر اب بھی کسی کو شوق ہے اس کے بعد ان کو مسلط رکھنے کا تو پھر میں آئم سوری ٹو سے کہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ مخلص نے اس کو کہا جا سکتا ہے یہ اس جس نہج کے اوپر یہ ملک آ چکا ہے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں آیا اور میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں کہ پاکستان نے بڑے مشکل حالات دیکھیں یہاں پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں یہاں پہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہیں یہاں پہ زلزلے آئے ہیں یہاں پہ سلاب آئے ہیں یہاں پہ کووٹ جیسی وبا آئی ہے لیکن اس مسلط ٹولے نے جو تباہی ڈالی ہے یہ ذرا دیکھ لیں اگر یہ سارے فیکٹس ویریفائیبل ہیں کوئی مجھے آ کے ذرا بتا دے اور یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ وہاں اپنی بنیادی میٹنگوں میں کہیں کہ جی وہ تو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اپنا موقف دیں گے جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی ان لوگوں کو یہ چورن بیچا جاتا ہے غیر سیاسی لوگوں کو تو بھائی جان یہ ویریفائیبل فیکٹس ہیں جو پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی ہیں آپ کی اپنی حکومت کے اور نیپرا کے ٹی آئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کا ایک اور رتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو سپرنگ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا وزیر خزانہ جاتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ورلڈ بینک کا ایم ڈی اور آئی ایم ایف کا ایم ڈی جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ سے ملنے سے انکار کر دے ملنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اس آگڈار سبب بھی بیدھر لے ادھر شرمندہ شرمندہ لگے پھرنے ہیں پاکستان پہلی بار غیر ملکی دورہ چھوڑا ورنہ یہ تو کوئی کیک کاٹن ہوئی کسی ایم بیسی میں تو وہاں پہ جہاز بکرا کے پہنچ جاتے ہیں سارے یہ ندیدوں کی طرح بچارے تو یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے میٹنگ میں نہیں گئے کیوں نہیں گئے انہوں نے وقت نہیں دیا ہی نہیں یہ آپ کی کریڈیبلیٹی ہے آپ کے دوست ممالک کے ساتھ اور اس وقت عالمی اداروں کے ساتھ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت جو لوگ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب استیفہ دے دیں کہہ کون رہا ہے کہہ وہ جماعت رہی ہے جس کے قائدینہ جمعہ پڑھنے جو گے نہیں رہے مسجد میں جا کے کہ لوگ گھیر لیتے ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں سخت قسم کے مجھے دکھا دیں کو تصویر ان کی جمعہ پڑھتے کی کسی ان کے بڑے لیڈر کی مسجد میں جا کے یہ اس وقت حالات بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے اس وقت اگر آئین اور قانون شکنی کی جو کوشش کی گئی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چیف اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹسز جو اور ہمارے ججز ہیں ان کے اوپر کس کس طرح کے غلیظ انہوں نے پروپوگنڈا کی ہیں یہ مریم نواز کے سہل نہیں اور مریم نواز تو ابھی بھی نام لینے کے تقریروں میں اور ٹویٹس میں یہ گفتبو کر رہی ہے اس کا خیال ہے کہ اب بے کی طرح سپریم گورٹ پہ چڑھ جائیں گے دوبارہ ایسے نہیں ہونا یہ دو ہزار تئیس ہے اور لوگ آپ کی جماعت پہ اس وقت تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں تو آج میں یہ سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو یہ معیشت کا حال ہے اور جو اس وقت غریب کا حال ہے غریب کا پیٹ آپ کے جلی ٹرینڈ سے نہیں بھرنا غریب کا جو پیٹ ہے نا وہ آپ کے میک اپ سے نہیں بھرنا وہ فیشن شو سے نہیں آپ کے بھرنا وہ بھرے گا جب آئین اور جمہوریت کی پاسداری ہوگی ایک نئی منتخب حکومت آئے گی اور وہ منتخب حکومت فوری طور کے اوپر ایک ریکاوری اور سٹیبلائزیشن کے پاتھ کی طرف جائے گی اور عالمی داروں کے ساتھ انگیج کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے گی تو یہ ایک صورتحال ہے جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اور اس سے بری صورتحال میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے پاکستان تخلیق میں آیا ہے آج تک پہلے کبھی نہیں آئی watch کس میں ڈاؤن کرے ایسی صورتحال میں جب آپ نے بھی جانا ہے عدالتوں میں الیکشن کمیشن کے معاملات پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی انتحال پاکستان کی جوڈیشری میں کو بڑی انٹریگ کر سکے کل ایک انٹریگ کی کوشش تو ہوئی جب انہوں نے کوشش کی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہے اس میں جرنلز کو ججز کے خلاف استعمال کیا جائے اور ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ جوڈیشری کے خلاف لائی جائے لیکن جو اپرینٹلی جو آیا ہے اعلامیہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اس وقت جو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ ہے وہ بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانا جو ہے اس کے لیے ایک ریویو پالیسی ریویو کی ضرورت ہے اس میں اور یہ جو سوچ ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے بھی اس کے اوپر ایک اپنی کل دو علامیہ آئے ایک نیشن سیکیورٹی کمیٹی کا علامیہ آیا اور ایک پیپس پارٹی کا علامیہ آیا جو یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جے یو آئی اور پیپ نون لیگ ان سے وہ سوچ مختلف لگی ہے ان دونوں علامیوں میں اور دونوں علامیوں میرا خلافہ کے درست سمت میں قدم تھے اور اس کو ہی آگے بڑھانا چاہیے پالیسی ریویو کرنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور جے یو آئی کو بھی اپنی سیاست کو تھوڑا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے جس طرح سے وہ چل رہے ہیں اس طرح تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں مائنس عمران خان نہیں ہونا آپ نے ایک سال زور لگا لی ہے مرضی ہے آپ کی آپ مزید زور لگانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے عمران خان پاکستان کے عوام کی سوگرینٹی کا استعارہ ہے ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں ان کو پلس ہی کر کے اپنی سٹیٹیجی آپ کو بنانی پڑے گی اور اگر نون لیگ اور جے یو آئی بھی اس طرح سے ہی اپنی ذرا پالیسی کو ریویو کریں تو یہ پاکستان کے لئے اچھو یہ قبر لگی ہے کل ہم نے پڑھی ہے اور ماتیں بھی آ رہی ہیں کہ انیشنل اماؤنٹ جو ہے وہ الیکٹی کمیشن کو مٹ چکی ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ملی ہے یا نہیں ملی ہے اگر افیشل کنفرمیشن ہوگی تو اچھا ہے دیکھیں اگر وہ آج نہیں دیں گے تو پرسنوں سپریم کورٹ کنٹیمٹ ٹیشو کرے گی دینی تو پڑے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو عمل درامت تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہونا ہے اس میں صرف ایک ہی آپ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے سو پیاز ہی کافی یہ نہیں ان کے لیے یا آپ سو چھتر بھی ساتھ ہوں گے یہی ایک کمی ہے باقی تو یہ ہونا تو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جماعتوں کو تو زبردستی ملوایا گیا تھا اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ ان میں سے ان کے ہسٹری تو یہی ہے کہ یہ ساری جماعتیں دوسرے کی سخت مخالف رہی ہیں تو جو ہی جو جو ان کو ملانے والے ہیں وہ تھوڑا سارا بھی انہوں نے اپنی گرپ کم کی تو انہوں نے تو بکھر جانا ہے یہ تو چون چون کا مربع ہے یہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے بکھر جائے گا اس میں کوئی مسئلہ ہے جو پاکستان ٹھیک انصاف کی ریڈیویشن کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ ہے وہ تھوڑا سا بیک فک پہ ہو چکے ہیں معاملوں بے تھی یہ تھوڑا سا جلدی ہوگا یہ کونکلوڈ کرنا میں صرف سمجھتا ہوں کہ ابھی دو اعلامی آئے ہیں انہی بیس پہ آگے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اوپر جو کیسز ہو رہے ہیں جالی کیسز ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو جمہوریت کی طرف واپس لانے کی ضرورت ہے اس وقت جو مسنگ پرسنز ہیں سپیشلی جو ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں یہ عالمی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوٹر جو ہے وہ پاکستان میں سخت ایکشن کرے گا اور یہاں پہ ہماری سرویسز جو ہیں انٹرنیشنل وہ بند نہ ہو جائیں سو یہ جو اس طریقے سے ٹوٹر کے استعمال کرنے کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جوڈیشل ٹورچر کیا جا رہا ہے کسٹوڈیل ٹورچر کیا جا رہا ہے یہ ٹورچر جو ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ہی زیادہ شرمناک اس وقت دنیا میں ایک مہم بنی ہوئی ہے اس کو کام کرنے کے ضرورت ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ایک مصبت بات جو ہے وہ یہ بتائیں امران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی پرویز علیہ صاحب کی اور شاہر محمود کرشی صاحب کی جنہوں نے باقی پارٹی سے جو ہے رابطہ کرنا تھا وہ کہاں تک مضالرات پہنچے ہیں اور دوسرا جو چیف جسٹس سپریم کور صاحب ایک مہم چلائی جا رہی ہے جو ہمارے ادارے ہیں سائیبر کرائم کے وہ کیوں نہیں ایکشن دے رہے اس کے بیچھے کیا رہا ہے وہی تو کر رہے ہیں ہمارے ادارے ہی تو اس وقت چیف جسٹس کے خلاف مہم کون کر رہا ہے چیف جسٹس کے خلاف مہم کو پیمرا سپانسر نہیں کر رہا سارے ٹی ویوں سے پوچھے نا کیا انسٹرکشنز آتی ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف خبریں ذرا بڑی کرنی ہیں یہ پریس کانفرنس کرنے لگا ہے جاوید لطیف اور یہ مریم اورنگ زیب اور فلانے فلانے یہ سارے جو ایک جھاڑو کے تنکے کٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے کہا سارا چیرمن یہ پیمرا کے آفیس سے فونیں نہیں آتے آپ کے میڈیا کو کہ چیف جسٹس کے خلاف خبروں کو بڑا کرنا ہے اس کو ہیڈ لائن میں لگانا ہے یہ اداری تو جو ہے یہ کر رہے ہیں جو سائیبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا کیا وہ چیف جسٹس کے خلاف اور اس کے خلاف جو مہم ہے اس کو سپروائز نہیں کر رہا یہ جو پی ٹی اے ہے یہ چیف جسٹس اور ججز کے خلاف مہم کو سپروائز نہیں کر رہا یہ دوسرا چیف جسٹس صاحب نے میرا خالی ہے کہ تھوڑا سارا شریف آدمی ہے ورنہ تو ان دونوں اداروں کے پی ٹی اے کے چیرمن کو اور پیمرا کے چیرمن کو بلائیں اور ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے کو ان کو چھے چھے مہینے جیل بھیجیں تو آپ کو لگ بتا جائے گا کون کون کرا رہا ہے ساکب نصار صاحب بڑے تگڑے تھے بیسے ان کا ان کا دیکھیں جو عوامی جماعت اسلامی نے پاکستان عوامی تحریک نے اور ایم ڈی وی ایم نے یہ جو پی ٹی آئی کا موقع ایلیکشنز کے بارے میں اس کی پوری بھرپور حمایت کا عیادہ وہ حمایت کر رہے ہیں اور اس وقت یہی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ایم کی ایم والوں نے کہا ہے سر ہم پوچھ لیں نواز شریف صاحب تو اس مہینے قید ہیں تو اگلے مہینے دیکھیں دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ اچھی بات کریں گے اس کو ہم ویلکم کرنا ہمارا جھگڑا زرداری صاحب سے نواز شریف صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے ہم لوگوں کے پیسے پاکستان کے عوام کے پیسے یہ منی لڑنگ کر کے باہر لے گئے ہیں انہوں نے وہاں رکھے ہوا یہ ہمارے جو پیسے ہیں پاکستان کے وہ واپس کریں ہماری کوئی ان سے ذاتی لڑائی نہیں ہے آپ مرئی ہم سمتر کہہ رہی ہے یہ جے ایٹی کے حصہ بنگ رہے ہیں آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں آپ صفائیہ پریش کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں جب میرے فادر عدالت میں جاتے تھے تو ان کے پسینے سے عدالتوں کے فرش گیلے ہو جاتے تھے اتنے ہی بزدلتے ہیں بات یہ ہے کہ کیا بات کریں پہلے تو ربی کے سرزدہ تلیہ آپ کیا بلد کر رہی ہیں دیکھیں تقریبا اس وقت مکمل ہو چکی ہے گجرات مکمل ہو چکی ہے آج گجران والا ہے اور کوشش یہی ہے ایک ایک سیٹ کے اوپر بڑے لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں تو ان کو سب اکٹھا کر کے کوشش کر کے مران خان صاحب پرسنلی سب کے انٹریویو لے رہے ہیں تو کلتی کی گنجائش تو خیر پھر بھی ہوتی ہے دیکھیں آپ تو آڈیو سنتے ہیں آڈیو ویڈیو کے جو سارا اورا تھا وہ ہی ختم ہو گیا ہے آپ جس طرح حماد عزت صاحب نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم آڈیو ویڈیو کے اوپر حکومت چلا لیں گے وہ نہیں چل سکی اب تو یہ معاملی ختم ہو گیا ہے آڈیو ویڈیو اب بورنگ ہو گئے ہیں میرے خلال فلم جو ہے نا وہ اپنی وہ پٹ چکی ہے اب اترنے کا وقت کہ پہلے ہم پیڈیو کے اندر بات کرتے ہیں اور پیڈیو کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں پیڈیو پارٹی جو ایک بریج کا کردار بظاہرہ دکھا رہی ہے کیا آپ کی جانب سے بات چیت کا سنسرہ شروع ہوگا اگر وہ آفر آئی تو دیکھیں ہم تو بات چیت کے لیے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹس کے اوپر جو فرق ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ آتی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے باقی اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا آزم نظیر تارر صاحب نے بھی ٹویٹس کی تھی لیکن اس کے بعد وہ آگے مچور نہیں ہوتی یہ آپس میں کر لیں اور اس کے بعد اپنی مذاکرات کے لیے بنائیں زبردست ہے ہم تو تیار ہیں اور ہم تو ہم نے یہ سیویل سوسائیٹی میں بھی امتیاز عالم صاحب اور یہ سب لوگ آئے تھے ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ اپی سکھ کریں آپ کا تیار ہے کہ مریم نواز ہنڈرس ہے کہ سارے معاملے پر یہ ڈائیلاؤگ شروع ہوتا ہے سارے نون پریٹیکل لوگ ہنڈرس ہوتے ہیں مریم نواز ہیں یہ جو باقی لوگ جو زیادہ آپ کو بڑھ چڑھ کے بیان دینے دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ تو اپنی پیکنگ کر کے ایک دن میں یہ ملک سے بھاگ جائیں گے انہوں نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے پاکستان میں میرا آپ کا مسئلہ ہے جن لوگوں کی جائدادیں یہاں ہیں بچے یہاں ہیں جن کا باہر ہے کچھ نہیں جہاں جینا مرنا یہاں ہیں یہ ہم لوگوں کے مسائل ہیں ان کے تو مسائل ہی نہیں تینکیو میں نے نوٹ بفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکسی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کر رہے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ کی اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی قرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بناے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کٹ رہے ہیں ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیس کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آگیا ہے بخشش کا سفینہ آگیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن سپسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے